اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی ناظرین اکرام سعودی عرب نے اللہ رب العزت کے کاہر کو عذاب کو دعوت دینا شروع کر رکھی ہے سعودی عرب اپنے پاؤں پر کلھاڑے مار رہا ہے وہ سعودی عرب ہے جو مسلمانوں کے ہاں حرمین شریفین کی وجہ سے ایک مقدس ترین ملک کے شمار ہوتا ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس ملک کے اندر وہ کلچر وہ فہاشی وہ اریانی پھیلائی جا رہی ہے کہ جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے ناظرین اکرام افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب پچھلے تین چار سالوں سے ڈرامائی طور پر تبدیل ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی وجہ سے ایک خاص پہچان تھی لوگوں کی ایک انسیت تھی لوگوں کی ایک لوگ مانوس تھے لوگوں کو محبت تھی اور آج بھی دنیا کے اندر سعودی عرب سے اس وجہ سے لوگوں کی عقیدت ہے دنیا کے اندر دو عرب سے زائد مسلمان بستے ہیں یہ مسلمان اس لیے سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے آپ کا مبارک شہر مدینہ منورہ موجود ہے مکہ مکرمہ موجود ہے حرم مکی موجود ہے اور پورا سعودی عرب وہ اسلام کا ایک طرح سے وہ مرکز ہے اور یہاں سے اسلام پھیلا تھا لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام خرافات وہ تمام چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں جن کی اسلام مخالفت کرتا ہے جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم کیا گیا تھا جن کے خلاف مسلمانوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جن چیزوں کے خلاف جنگیں ہوئی تھیں وہ سب چیزیں آج سعودی عرب کے اندر اور دیگر عرب ملکوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں ناظرین اکرامی سے پہلے ہم نے دیکھا کہ متحدار بیمارات جو کہ جزیرہ نمہ عرب ریاستوں کا ایک حصہ ہے عرب خطے کا ایک حصہ ہے وہاں پر جو یہودیوں کے لیے عبادت خانے بنا دئیے گئے وہاں پر مختلف جو مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے عبادت خانے بنا دئیے گئے شرک اور بدپرستی وہاں پر آ گئی آج اسی طرح کی فہاشی اور یعنی ہمیں سعودی عرب کے اندر بھی بدقسمتی سے دیکھنے کو مل رہی ہے ناظرین اکرام اس وقت سعودی عرب کے اندر ریاض میں موسم ریاض کے نام سے ایک ایونٹ چل رہا ہے یہ غالباً تیسرا سال ہے کہ موسم ریاض کے نام سے سعودی عرب کے اندر یہ ایونٹ ہو رہا ہے اب اس کو نام تو دیا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ شو ہے انٹرٹینمنٹ سیزن ہے کہ لوگ انجوائے کریں لوگ جو اپنے زندگی کے بارے میں مختلف طرح کی چیزوں کا شکار ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے اس طرح کی تفریحی سرگرمیوں کا حصہ بنیں اب نام تو تفریحی سرگرمیوں کا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر تفریحی سرگرمیوں کی بجائے الٹا اپنے لیے مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی مخلوت محفلیں ہو رہی ہیں مخلوت دانس محفلیں ہو رہی ہیں رخص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں نیم اوریاں لباس پہن کر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں گھلتے ملتے ہیں اور ناچ گانے کرتے ہیں اور پھر وہاں پر جنسی حراسانی کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور پچھلے سعودی عرب کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہاں خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں خواتین کے لیے آسانیہ کی گئی ہیں خواتین کو نوکریاں دی گئی ہیں لڑکیوں کو عورتوں کو سامنے لائے گیا ہے کیونکہ سعودی عرب پر سب سے زیادہ یہ الزام تھا کہ سعودی عرب کے اندر عورتوں پر تشدد ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے جیسا کہ افغانستان میں اب طالبان کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ عورتوں کے مخالف ہیں تو سعودی عرب کے اندر پچھلے چار سالوں میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو آزاد کرنے کے نام پر جو ایک نام نہاد انقلاب ہے اس کے ذریعے سے الٹا مسائل میں اضافہ ہوئے ہیں آج اگر آپ سعودی عرب کے اندر خواتین کے اوپر تشدد اور جنسی حراسانی کے واقعات کو دیکھیں تو خواتین خود کہتی ہیں کہ ہم پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنسی حراسانی کا واقعہ ہوا ہے تو پولیس والے ہماری روپورٹ درج نہیں کرتے ہیں تو یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ناظرین اکرام اس وقت جو آزادی کے نام پر یا جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کلچر شروع کر دیا گیا ہے اس سے خوفناک تباہی نمدار ہو رہی ہے سامنے آ رہی ہے اب گدشتہ روز سعودی عرب کے اندر ایک جو ویسٹرن کلچر ہے یا دوسرے لفظوں میں ایک مغربی تہوار ہے اسے ہولوین کہا جاتا ہے وہ منایا گیا ہے اب یہ جو ہولوین ہے اس حوالے سے مختلف طرح کی جو کہاوتیں ہیں وہ مشہور ہیں بنیادی طور پر یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے اور بتایا جاتا ہے کہ چونکہ سال کا جو آخر ہے یعنی جب موسم سرما کی آمد ہوتی ہے اس وقت کوئی بد روحیں ہوتی ہیں وہ ہمارے انسانوں کے قریب آ جاتی ہیں تو ان کو ڈرانے کے لیے ایسے ہلی اختیار کی جاتے ہیں ڈراؤنی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں اور ان کو بھگایا جاتا ہے ان کو ڈرائیا جاتا ہے اس طرح کی کہاوتیں مشہور ہیں ہولوین کے حوالے سے ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ کل رات جنوبی کوریا کے اندر ہولوین کے ایک تہوار میں دو سو کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اب وہی ہولوین جو مغربی کلچر تھا مغربی تہوار تھا اب وہ سعودی عرب کے اندر آ گیا ہے اور وہاں پر یہ تہوار منایا گیا ہے حالانکہ سے پہلے ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر جو کہ وہاں ایک علماء اکرام کا ایک ملک ہے وہاں پر یہ بقائدہ ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھی جو اسلام کے خلاف ہوتی تھی ان کو بدات کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ بداتیں ہیں بڑی سختی ہوتی تھی لیکن آج ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بدات سے بھی آگے سعودی عرب نکلتا جا رہا ہے اور یہ صرف ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف ریاض تک محدود ہے اب سعودی عرب کے اندر اگر آپ ٹیوٹر پر جائیں گے آپ دیکھیں وہاں لکھیں کہ دنیا بھر کی جو رکاسائیں ہیں جو ناچنے والی عورتیں ہیں لڑکییں ہیں وہ وہاں وہ موسیقی کی محفلوں میں بلائی جا رہی ہیں ایک کوئی خاتون ہے حیفہ وحبی اس کے نام سے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ملے گا کہ وہ ایک فہش قسم کی رکاسائے ہیں اس کو خصوصی مہمان کے طور پر اس کو سعودی عرب بلائی گیا اب وہ وہاں پر بڑے بڑے جو میوزیکل کنسرٹس ہیں یہ تقریب ہیں موسیقیوں کی ان کے اندر وہ ناچ گانا کر رہی ہیں اور اسی طرح سے دنیا کی دیگر اداکاروں کو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور یورپ کے جو اداکار تھے اداکاریں تھیں ان کو بلائی گیا ان کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا لازم انہیں کہ ہم حیرت انگیز طور پر سعودی عرب اس وقت عالمی سطح پر امریکہ کے شکنجے کے اندر آ چکے ہیں سعودی عرب نے امریکہ کو پیٹول دینے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹرہ پیٹول نہیں دیں گے امریکہ اب تیاری کر رہا ہے کہ سعودی عرب کو ہم ماریں اور سعودی عرب کو جو دھمکی دی گئی ہے جو بائیڈن کی جانب سے کہ سنگین نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے تم نے ہمارے سامنے سر اٹھایا ہے سرکشی کی ہے تمہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے تم روس کے ساتھ ہو گئے ہو ایک ایسے موقع پر جب سعودی عرب میدان جنگ یا سعودی عرب کے خلاف مہا سے جنگ کھل چکے ہیں سعودی عرب کے اندر اس طرح کی چیزوں سے جہاں سعودی عرب کے اپنے لوگ متاثر ہیں اب آپ سعودی عرب کے ایٹیوٹر کو دیکھیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھیں آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ وہاں کے لوگ اس طرح کی چیزوں سے متنفر ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاد الحرمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاض نہیں بلکہ جدہ جو مکہ مکرمہ سے آپ جانتے ہیں جدہ کا سفر بمشکل چالیس کلو میٹر بھی نہیں ہے وہاں جدہ کے اندر اس طرح کی محفلیں اور اسی طرح سے یہاں تک کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ موسیقی کی محفلیں ہوئی ہیں اور سینما وغیرہ کھلے ہیں تو یہ ناصرین اکرام سب چیزیں اس وقت وہ سعودی عرب کے اندر اللہ رب العزت کو عذاب دینے کے مترادف ہیں آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یقیناً اللہ رب العزت کے اس عذاب سے محفوظ ہیں لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے علاقے آج بھی موجود ہیں مدائن سالے کا نام آپ نے سنا ہوگا مدائن سالے کے اندر اور اسی طرح سے جہاں پر قوم سمود اور قوم آد بستی تھی وہاں پر جو اللہ رب العزت کے عذاب آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں جہاں پر قوم لود بستی تھی وہ سارے علاقے اس وقت سعودی عرب کا حصہ ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہاں کی قومیں جب اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئیں تو اللہ کی عذاب ان پر ناصل ہوئے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں اور پیشنگوئیاں کی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن جگہوں سے اسلام اٹھا اور جہاں سے فہاشی اور یعنی جیسی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کیا گیا آج وہیں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے بتائے جا رہا ہے کہ یہ بلاد الحرمین کے تقدس کو پامال کرنا تو ہے ہی اب یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کی بھی مترادف ہے ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کا ٹھیکہ کسی نے نہیں لیا ہوا ہے یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں ہمارے اوپر تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے اور ہمیں اگر جہنم کی آگ یا کوئی بھی آگ ہمیں اگر لگے گی بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے ہوگی یہودیوں کا یہ نظریہ تھا تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دنیا میں رسوا کیا ہم ہر نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ملد دالین پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون مغضوب علیہم ہے کون دالین ہے یہ یہودی اور عیسائی ہیں جن کے بارے میں جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے تو آج جو سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے کس بات کی گارنٹی ہے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کون اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نراز کر کے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی یہی وجہ ہے دنیا کے دو عرب مسلمانوں کے دل بھی رنجیتے ہیں اور سعودی عرب کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے بھی دل رنجیتے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل لازمی فالو کر لیں اب تک کے لیے تحیزت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ